میرا ریویو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے جو ہم انگلیش میں شورٹ فارمز یوز ہوتی تھی وہ ہمیں سمجھ آگئی ہیں جب ہم کوئی ڈاکومنٹریز اغیرہ دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ جو شورٹ فارمز بولتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں ساری سمجھ آ جاتی ہیں پہلے تو بلکل بھی نہیں آتی لیکن جب سے ہم نے ہمیں ہن شورٹ فارمز کا پتہ چلا ہے تو اس سے ہمیں بہت اچھی حد تک آنے لگی ہے سمجھ اور آپ کا پڑھانے کا میتھر بہت نائس ہے جس سے سمجھ آ سکتی ہے سر کے اوپر سنی جاتا ہے بندے کو دماغ کے اندر سمجھ آتی ہیں سر there are different reasons behind the poverty in Pakistan first of all the main reason behind poverty is that growth rate in Pakistan is increasing day by day and with very high speed increasing The death rate is less But the birth rate is very high in Pakistan Next my point of view is that There are uneducated people in Pakistan 50% of the population in Pakistan is unemployed Uneducated due to which they are not facilitated with the good jobs اسی طور پر مجھے ہیں اسی طرح ہوتا ہوتا ہے تارید جیس کافی نے اقلاء عزیز کردی اسی طرح سے پیارتی ہے ہوسو ، بقیر کا مجھے اور پاکستان اگر وقتی اس کا مجھے ہیں قدر کے پاکستان جسد تسالىوں کے لئے ہیں وامت اللہ کاملات ، وہ متحدث کی طریقہ اور جوانوروں کی طرح پر نہیں بھی ہے so that's why next my point is unemployment we all know that in pakistan education uneducated people are in a high amount so that's why the employments are not given to the uneducated or poor people